دوستو اگر آپ کے پاس چھوٹی ڈبی والی کوئی جھارل ہے اور جھارل لگاتے ٹائم ڈبی میں سے تار نکل جائیں یا پھر آپ کی ڈبی خراب ہو جائیں تو آپ جھارل کی تاروں کو ڈائریک سوکٹ میں لگا کر جلا سکتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کے سامنے اس ڈبی میں سے تاروں کو نکالوں گا اور جھارل کی تاروں کو ڈائریک سوکٹ میں لگا کر دکھاؤں گا کیا جھارل کی تاروں کو ڈائریک سوکٹ میں لگانے سے ہماری جھارل خراب ہو جائے گی تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے ڈبی کو کھول لیتے ہیں اور جانتے ہیں تاروں کو ہمیں کس طریقے سے سوکٹ میں لگانا ہے ڈبی کے اندر سے جو پی سی بھی نکلی ہے پی سی بھی کی جھارل والی سائٹ ایک سائٹ میں ہمارے سنگل وائر لگی ہے اس کو ہم کٹ کر الگ کر لیں گے اور پی سی بھی کے ایک سائٹ میں ہماری دو وائرے لگی ہیں ان دونوں وائروں کو ہم ایک جگہ جوائن کر لیں گے دوستو یہ جو ہمارے پاس دو الگ الگ تارے ہیں ان تاروں کو ہم ڈائریک سوکٹ میں لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری جھارل جلتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوستو ہماری جھارل جلتی ہے اور بہت تیز اور بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے دوستو آپ بھی اپنی جھارل کو اس طریقے سے تاروں کو ڈائریک لگا کر اپنی جھارل کو جلا سکتے ہیں اور یہ پوری طریقے سے سیف ہے آپ کی جھارل بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ اس طریقے سے جھارل کی تاروں کو سوکٹ میں لگا کر آسانی سے جلا سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں دوستو آپ بینہ ڈبی کے اپنی جھارل کو جلا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے جلایا ہے آپ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طریقے سے تاروں کو لگا کر اپنی جھارل کو جلا سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی